موسیقی 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 دیکھئے آج جو پاورا میں بیٹھا ہے وہ ایکتی تو چاہتا ہی ہے کہ دیشت میں کام سکتا ہوں اور وہ بھلے من میں اس کے کچھ بھی ہو آج اس کو جنتا کی طرف ہو کے چلنا پڑے گا آج ان شہیدوں کے لئے کچھ ایسا کرنا ہے کہ ان کے پریوار پریشان نہیں ہو جتی ابھی ہے جب تک گرم ہے ماہول جب تک یاد رکھیں گے اس کے بعد سب جتی بھول جائیں گے سرکار کو ایسا نیم بنانا ہے کہ جو آج شہید ہوئے ہیں ان لوگ کے آجیوی کا ان کے پریوار کے آجیو کا برابر چلتی رہے ہیں ان کو جو بھکتا ہے سب ملے پیسہ وطلہ جو پروپر ان کو ملے یہ نہیں ہو کہ سرکار بدل جا اور یہ چیز سب دھری کے دھری رہ جائے میرا ماننا ہے کہ دیکھو پوری جو بھی کافیلا چل رہا تھا اس کافیلے کے انترکت کتی بڑی ایتتی بڑی آئیڈی ایک سے گاڑی بھری لے کر گاڑی نکلنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بتا نہیں ہوگا کہ گاڑی کوئی جاری ہے کسی آئیڈی ایکس نہیں ہے مدلب مدلب کہنے کا انڈاری کے لیے مدلب بینی ہے کہ کسی نے کسی کے سیوگ سے ہی ہے کام ہوا ہے تب ہی یہ اتنا دردنا خاصتہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی آپ آج اتنے لوگ مارے گئے ہیں اتنے لوگ رہی نہیں ہوئے ہیں میرا گورنمنٹ سے صرف ایک ہی نیویدن ہے کہ دیکھئے چناؤ اپنی جگہ پر ہے دل اپنی جگہ پر ہے ساری چیز اپنی جگہ پر ہے پر یہ ایک دیش کا ماملہ ہے جیسے آج آپ دیکھیں گے کہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا تھا انہوں نے اپنی طریقے سے اپنا جتے بھی لوگ ان کے مارے گئے تھے امریکن پیپلز جو بھی مارے گئے تھے ان کے اقارڈنگ انہیں جو بھی سرجیکل سٹرائک کری انہوں نے کسی سے کوئی کچھلا دائریکٹ پاکستان میں غسے جو بھی کرنا تھا ان کا کر کے وہ رات و رات ان کو لے کے چلے گئے تو مطلب وائی انڈیا انڈیا کے پیپلز کا پیپل نہیں ہے انڈیا کے جوان جوان نہیں ہے سو انڈیا تو میرا نسار سرجیکل سٹرائک یا کچھ بھی سٹرائک کر کے میرے ماننے میں تو آپ کو بالکل رسپانس کرنا چاہیے کیونکہ مہدی جی جو ہے وہ ایک رسپیکٹیڈ این گریٹ لیڈر ہے میرے ماننے میں کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کی مہدی جی کے دوارہ ہی آج انڈیا کس ترکھی پہ گیا ہے آج چھوٹی موٹی چیز ہے انسان صرف اپنے پاکش کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے لیے مہدی جی نے کیا گرا پر آپ یہ سوچو کی دیش کے لیے مہدی جی نے کیا گرا تو مہدی جی جی دیفنیٹلی اس کا حل نکالیں گے اور مجھے بٹا ہے کہ اس بارے میں مائنڈی مائنڈ کو سوچتا ہوں گے کہ بس تھوڑا سمیں اور رک جاؤ میں آپ کو جواب بلکل پر ہوا تو مہدی جی بلکل دیفنیٹلی اس کے لیے گواب کرے یہ نیتا راج نیتا لوگ اور یہ جو دنیا داری کی باتیں جب بولنے آتے ہیں تو یہ اس سمیں کہاں جاتے ہیں جب یہ چیز ہوتی ہے اس سمیں تو کوئی بولنے نہیں آتا پہلے سب ہی بھوکتے رہتے ہیں ٹی وی چینل پہ نیوز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں سب بیڑ جاتے ہیں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ بولنے لگ چاہتے ہیں تو اس سمیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ان چیز ہوتی مجھے میں انہیں لوگوں سے یہ سوال پوچھ نہ چاہوں گا یار آج سبھی کو اس مددے پر ایک ساتھ ہونا چاہیے ایک ساتھ بولنا چاہیے اور آپ کے آواز کو اوکر تک پوچھ آنا چاہیے اب یادی ہم ہی لوگ پیچھ اٹھیں گے صرف فیسکو کیا واتسپ یا پھر انہیں سوچل میڈیاوں پہ بس فورٹو یا سٹیٹس بدلتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب پورانے سمیں میں یہ چیزیں ٹیکنولوجی نہیں تھی تو اس سمیں کیا ہوتا تھا کہ لوگ بہار نکلتے تھے کسی بھی چھوٹی سے بھی بات ہوتی تھی تو دس لوگوں سے بولتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کے لئے آواز اٹھاتے تھے ہمارے بھگا سنگھ جی نے بھی یہی آواز اٹھائی تھی ٹھیک ہے تبھی جا کے یہ چیز ان کے لئے اچھا ہوا ہمارے دیش آجاد ہوا ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم آج بھی چاہتے ہیں لوگوں سے بھی چاہتے ہیں اور جو جتنے بھی پارٹیز ہیں جتنے بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں سب کو ایک جو تو جانا چاہیے ابھی اس سمیں اور اس چیز کے لئے بہت آگے تک پریشر بنانا چاہیے سرکار پر بھی اور جو دوسری سرکارے ہیں جو ایک سوچتی ہیں کہ انڈیا کمزور ہے ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ گلت فہمی ان کی دور کرنا چاہیے سب کو ایک ساتھ ملکہ سب ہی جانتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس پرکار کے جو بھی مددے اٹھتے ہیں جو بھی گھٹنائے گھٹتے ہیں ان میں ہمیں ایک ساتھ ہو کر آگے آنا چاہیے دھرم بات جاتی بات سے پرے اٹھ کر کے راجنیتی سے پرے کیونکہ یہ ہمارے دیش کا سوال ہے نہ کسی سرکار کا ہے اور نہ ہی کسی پرٹیکولر جاتی یا دھرم کی بات ہے تو میں آپ سبھی سے نیویدن کروں گا کہ ایسی اگر کوئی پریشتی بنتی ہے تو ایک ساتھ آگے آئے اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارے دیش کو سپورٹ کریں کیونکہ ہمارے دیش کو آپ کی اور ہماری بہت ضرورت ہے دیش کو بھی اور دیش واسیوں کو دیش کی اس لئے نیویدن کرتا ہوں سبھی سے تیوہار منائے اور ساتھ ہی ساتھ پردھان منتری جی سے میں نیویدن کروں گا کہ اس کے ریگارڈن جو بھی صحیح ڈیسیجن اور اچھی ڈیسیجن جلد سے جلد لیا جائے تاکہ اس کا کچھ پریرام ہمیں سکار آدم اکھ سے مل سکتے ایک نسانس حتیہ اور کیا دہا آجائے انگرائیمنٹ کا پیلتر نتیج سے کسی پیلتر دنے کے لئے اور نہیں سکتے کسی کو اتنی سوگدھا دیتے ہو بینا کسی ساہیوں کے بینا کسی محل دیتے ہو اس کا نتیجہ یہی ہے کسی بھی جا سکتا ہے کہیں بھی جمین لے سکتا ہے کہیں بھی وہ امپلائیمنٹ پا سکتا ہے لیکن آؤٹ آف کسی بھی سٹیٹ کا بندہ جا ہے کسی بھی جو سکتے ہیں آپ کسی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ دیکھو یہاں سے پاسپتی شاول جو ہمیں ڈیٹھ سو چو سو روپے کلوں میں ملتا ہے وہاں وہ شاول ملتا ہے چار روپے پانچ روپے دس روپے کیجئے یہاں سے جتنے بھی ٹول ٹیکس ہیں اگر کسی بھی کسی بھی کسی بھی گھگاڑی باگی کے اٹھائیس پردیشوں میں جاتی ہے کوئی ٹیکس دیں کیونکہ یہاں سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ کوری طرح کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی اٹھائیس پردیشوں میں ملتا ہے اگر اٹھائیس پردیشوں میں یہ پیسے کہاں جاتا ہے اس پیسے کا یوٹیلائزیشن ہوتا کہاں ہے صرف ان کو پڑھاوا دینے اگر آپ اس سے بہتر ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے پاس آٹا ہے بلڈا ہے بہت ساری ایسی کمپنیاں ان کو اگر ریل ایس ٹیٹ کیلئے آپ ایلیجبل کر دو تو وہاں پہ امپلوئیمنٹ جنریٹ ہوگا سیدھی سی بات ہے کھالے دیماغ سہتان کا وہاں کے لوگوں کے مند میں بھر چکا نہ تو وہ انڈیا کے ہونے چاہتے نہ پاکستان کے ہونا چاہتے ان کو ہسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون ان کے ساتھ ہے کون ان کے بروت میں اسے کل ملا کے کہہ سکتے ہو کہ انمپلوئیمنٹ کا سب سے بہتر نتیجہ پوری دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو یہ کل مہمان اٹیک چاہیں موڈی جی ہوں چاہیں کوئی اور جو بڑک جب تک اندر کے بیٹی ان کا ساتھ نہیں دیتے جیسے الگاؤ وادی آپ ان کو سنرکشن دیتے ہیں یہ نہ تو انڈیا کے ہیں نہ پاکستان کے ہیں ان کو ایدن کسمیر چاہیے ابھی کچھ ویڈیو چلے ہیں ان میں یہ کہہ رہا ہے کہ کسمیر کو ابھی ملا ہے کسمیر ملے گا ملے گا یا تو ان کو آپ ختم کریں اب یہ دریکلی تو وہ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے یہاں کسمیر کا مددہ ہو چاہے رام مددہ ہو چاہے کوئی بھی مددہ ہو چاہے وہ چپ چاہے اگر آپ دریکلی دیکھئے تو یہ ہو چکا ہے کل ملا کے نتیجہ چناو کا چناوی مددے بنتے ہیں کچھ دیر کے لیے باتیں اچھا لی جاتے ہیں اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ بات بھی ایسی ہے کچھ دن کے لیے سباہ کی بات کرو ببخش کبھی ساتھ نہیں ہوتا ببخش کبھی چلنے نہیں دیتا جب یہ کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تپلین ہوتا ہے کنڈیشن ستنے بری ہو چکی ہیں نہ ہم چلا سکتے نہ ہم نگل سکتے نہ ہم نگل سکتے طریقہ ایک ہی ہے یا تو پوری طرح سے آپ کھلے چھوڑ دیجئے آپ سینہ کو پوری طرح سے صفائی کریں یا تو پھر ان کے ہاتھ بات کیا آپ رکھیں راکیش واغرے سر ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پلواما حملے کو لے کر سر جو بھی حملہ ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس کے لیے بہت کڑا ایکشن دیا جانا چاہیے جو اب اس گورنمنٹ نے دیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو سر بس آتنکیوں کو ماننا چاہیے کیا موڈی سرکار پاکستان کو کڑا جواب دے پائی بھی بلکل دے پائی بھی بہت بہت دھنیواز سرم سے بات کرنے کے لیے دیکھتے رہیے گھماسان ڈوٹ کو